اب ڈپتی سی ایم کیشو موریا آئے آزم خان کے نشانے پر آزم نے کیشو کو کیوں بتایا بھکمنگا آزم خان بھگوان کو بیچ میں کیوں لائے آزم نے کیوں کیشو پرساد پر لگایا رام کے اپمان کا آروب آزم خان ابھی حال میں ہی جیل سے زمانت پر چھوٹ کر باہر آئے ہیں آتے ہی وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو گئے حالانکہ تب وہ کافی بیمار لگ رہے تھے لوگوں کو ان کی حالت پر ترس آ رہا تھا اور لوگ ان کے پرانے وقت کو یاد کر رہے تھے لوگ خود سے سوال کر رہے تھے کیا یہ وہی آزم خان ہے جن کی کسی وقت میں اتر پردیش میں توتی بولتی تھی تب بھی جب وہ سرکار میں ہوتے تھے اور تب بھی جب وہ ستہ سے بے دخل ہوتے تھے کیونکہ ان کے بے باگ بول کبھی رکے نہیں چاہے ستہ ان کے ساتھ ہو یا ان کے خلاف لیکن اب رامپور لوگ سبھا کا اپچناؤ جیسے جیسے چڑھتا جا رہا ہے رامپور کی راجنیتی میں بھی تپش بڑھتی جا رہی ہے آزم خان اپنے گڑھ میں اپنی اور سپا کی عزت بچانے کے لیے تال ٹھوک کر پوری طاقت کے ساتھ میدان میں آ گئے ہیں ان کے تازہ شکار ہوئے ہیں اتر پردیش کے ڈپٹی سی ام کیشو پرساد موریا رامپور لوگ سبھا سیٹ پر ہو رہے اپچناؤ کی تیاری میں زو شور سے لگے سماجبادی پارٹی کے قدعور نیتا آزم خان نے کیشو پرساد موریا پر ویکتگت حملہ کر پردیش کی راجنیتی کو گرم کر دیا ہے یہی نہیں وہ بھگوان کو بھی بیچ میں لے آئے ہیں آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ آزم خان نے کیشو پرساد موریا کو کیوں بھکمنگا بتایا آگے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے بھگوان کا کس طریقے سے راجنیتی میں استعمال کیا محمد آجم خاص آمسا آجم گھر میں بھی کمر کھر چکا ہے اور رام پور میں بھی رام راج آنے جا رہا ہے رام پور کا رام راج اب ایسا راج چاہیے کیا جان پھنچا کر دی ہوگی اب گونڈا راج نہیں رام راج چاہیے بھکارک میں وہ خوف آیا تھا جو بیدان سبا میں سمانت خوب اٹھا آپ نہیں بیدان مریشت کا خیات اور بھیک میں نمبر بنا کر اسے ڈپٹی چیز مینسٹر بنایا ہے وہ اپنی بھی بھگوان کی توہین کر دے گیا ہے اسے کہا ہے کہ رام راج رہے گا اب دلہ راج نہیں رہے گا ارے کون کہتا ہے اب دلہ راج آئے اب دلہ کو تو صلت اور خواری کے سوا کچھ نہیں ملے گا تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا اسے جیل ملے گی لیکن جنس کے گھر کے شنگی پیدا ہوں گے مجھے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں بیدس بڑے ہزاروں مقدمے ہیں کئی سو سندگیاں چاہیے مقدمہ لڑنے کے لیے لیکن جیدر باقی ہے دن نہیں ہے دیوز جلالے آزم خان پرانے مجھے ہوئے راجنیتک ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہیں اپنے بیان میں کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس کے بارے میں بولنا ہے اس کا نام لینا ہے یا نہیں حالانکہ انہیں اپنی بیبا کی اور بڑ بولے پن کی وجہ سے کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے اگر وہ دھائی سال تک جیل میں رہے تو اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں کچھ وجہ ان کا بڑ پولا پن بھی ہے جو رو نے ستہ میں رہنے کے دوران ویپکش کے خلاف زہر اگلا تھا جیل جانے میں اس کی قیمت بھی شامل ہے پھر بھی وہ اپنے ماضی سے سبق نہیں لے رہے پوری روانی میں ہیں اور وہی پرانے انداز میں راجنیتی میں سکری ہو گئے ہیں اور اس راجنیتی کے لیے وہ بھگوان کو بھی نہیں بخش رہے اور ان کا بھی استعمال کر رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وہ اپنے اور کیشو پرساد موریا کے بیچ میں بھگوان کو کس طرح لے آئے اس نے کہا کہ رام راج رہے گا عبداللہ راج نہیں رہے گا ارے کون کہتا ہے عبداللہ راج آئے عبداللہ کو تو صلت اور خواری کے سوا کچھ نہیں ملے گا تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا اس سے جیل ملے گی لیکن تنس کے گھر کے شنجی پیدا ہوں گے آئے گا وہ دن یہ رام کی تہلین ہے عبداللہ سے اس کا مقابلہ کرنے کی میں ہمدو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دھرم کی تہلین اپنی یہ سرکار سے بچھونے تو دراصل رامپور لوگ صبح اپچناؤ میں بھاچپا پرتیاشی کے سمرتھن میں آیوجت جن صبح کے دوران ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد موریا نے بولا تھا کہ دوہزار چوبیس تک سماج وادی پارٹی سماپت وادی پارٹی بن جائے گی انہوں نے اشاروں اشاروں میں ہی آزم خواہ پر نشانہ سادھا تھا اور کہا تھا کہ رامپور میں رام راج رہے گا عبداللہ راج نہیں جس کے جواب میں آزم خواہ بھی ڈپٹی سی ایم پر ہم لاور ہو گئے ہیں ابھی مکہ منتری یوگی آدی تنات کا رامپور دورہ باقی ہے ظاہر ہے یوگی کے دورے سے آزم کی مشکلیں بڑھیں گی اب دیکھنا ہوگا کہ آزم یوگی کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں نکھرے والا بیٹا ہو یا ڈائیٹنگ والی بیٹی ڈائیبیٹک دادا جی ہو یا ویجیٹیرین ماما جی سب کو ملے گا ان کی پسند کا کھانا بس ایک کلک پر ڈاؤنلوڈ ریل ریسٹرو اپ اور گیٹ تیسٹی فوڈز آن یو سید